پہنچنا تھا اور یہ مناصر آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود ہیں انہوں نے نائب صدر کا شاندار استقبال بھی کیا ہے چین کے نائب صدر وانگ کی شان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ ائرپورٹ کے مناصر ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ان کا شاندار استقبال بھی کیا ہے چین کے نائب صدر وانگ کی شان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ مناصر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویجن سکرین پر ان کا استقبال کیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود تھے مختلف مفامتی یاداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے اور چینی نائب صدر صدر پاکستان آریف الوی اور وزیراسم عمران خان سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے چینی نائب صدر اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے چینی نائب صدر کا استقبال کیا ہے چینی نائب صدر اس پاکستان کے دورے کے دوران صدر پاکستان آریف الوی اور وزیراسم عمران خان سے اہم ملاقاتیں کریں گے اور مختلف مفامتی یاداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے یہ مناصر اس وقت آپ ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چینی نائب صدر وانگ صدر اس وقت اسلام آباد پہنچے ہیں اور ان کا استقبال بھی کیا گیا ہے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود تھے اور اس دورے کے دوران چینی نائب صدر وزیراسم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ طرح پاکستان آریف الوی سے بھی ملاقات کریں گے وانگ صدر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ ان کا دورزہ دورہ ہے اس دوران ان کی مختلف مصروفیات ہوں گی وزیراسم پاکستان عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان آریف الوی سے بھی ملاقات ہوگی چینی نائب صدر پاکستان پہنچے ہیں اور پاکستان پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے چینی نائب صدر کا استقبال کیا ہے اور یہ دو روزہ دورہ ہے چینی نائب صدر وانگ کی شان کا اور اس دورے کے دوران ان کی مختلف مصروفیات ہوں گی وزیراسم عمران خان سے ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان سے بھی ملاقات کی جائے گی اور اس دورے کے دورانیں مختلف مفاہمتی یادلاشنوں پر دستخط بھی کیے چاہیں گے چینی نائب صدر وانگ کی شان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں یہ مناظر بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ائرپورٹ پر موجود تھے اور انہیں چینی نائب صدر کا شاندار استقبال بھی کیا ہے دو روزہ دورے پر چین کے یہ نائب صدر ہیں وانگ کی شان جو پہنچے ہیں اسلام آباد اور اس دورے کے دوران ان کی مختلف مصروفیات ہوں گی جن میں سے ایک مصروف یہ بھی ہے کہ وہ وزیراسم عمران خان سے بھی اہم ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علیو سے بھی ان کی اہم ملاقات ہوگی دو روزہ دورہ ہے جو اس پر چینی نائب صدر وانگ کی شان پاکستان پہنچے ہیں وزیرا خارجہ بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے چینی نائب صدر کا شاندار استقبال کیا ہے اور اگر سیکیورٹی انتظامات کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ چینی نائب صدر لہور کا بھی دورہ کریں گے اور مختلف مفامتی یاداشتے ہیں جن پر دستخط بھی کیے جائیں گے چینی نائب صدر دورہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اپنے اس دورے کے دوران وہ لہور کا دورہ بھی کریں گے اور وزیرا سم امران خان سے بھی ملاقات ہوگی اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علی سے بھی ملاقات ہوگی وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی ائرپورٹ پر موجود تھے اور انہوں نے چینی نائب صدر کا شاندار استقبال بھی کیا ہے دوروزہ دورہ ہے وانکیشنان کا جہاں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور چینی نائب صدر پاکستان میں اہم ملاقاتیں کریں گے چینی نائب صدر دورے میں پاکستان کے صدر اور وزیرا سم سے ملیں گے پاکستان اور چین مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی معاہدوں اور مفامتی یاداشتوں پر دستخط بھی کرے گا دوروزہ دورہ ہے چینی نائب صدر کا وانکیشنان اس پاکستان پہنچ چکے ہیں چینی نائب صدر دورے میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیرا سم عمران خان سے ملاقات کریں گے پاکستان اور چین مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی معاہدوں اور مفامتی یاداشتوں پر دستخط کریں گے